جشنے آزادی کو شایان شان انداز سے منانے کے لیے تیاریاں بازاروں میں خریداروں کا رشت بڑھ گیا گنپٹ روڈ، اردو بازار مارکیٹ میں سب زلالی پرشموں کی بہات وطن کی محبت سے سرشاد بچوں کی تیاریاں مکمل گھروں کو جھنڈوں سے سجانے کے لیے خریداری کر لی کہتے ہیں چودہ اگست کو بھرپور انداز میں منائیں گے ادھر شہر کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا سرکاری امارتیں برکی کمکموں سے جگمگاو چین سب زلالی پرشم بھی لہ لہانے لگے آزادی کا جشن شہر کے مختلف مقامات پر آتش بازی کا شاندار مظاہرہ ہوگا بارہ بچتے ہی گریٹر اقبال پارک میں آتش بازی ہوگی الڈی اے گلبرک میں بھی فائر ورک ہوگا دہگا بورڈر پر پرشم اتارنے کی پربکار تقریب رینجرز کے شیر دل جدانوں کی بوٹوں کی گھن گرج وطن کی حفاظت کے جذوے سے بھرپور پریڈ نے قوم کا لہو گرمایا بچے بزرگ خواتین جوش و خروش اروش پر اللہ اکبر کے نعرے رینجرز زبانوں کا حوصلہ پڑھایا زلہ انتظامیہ نے انتظامات مکمل کر لیے حضوری باغ میں فول ڈریس رہرسل کمیشنر لاہور محمد علی رندھاوہ نے جائزہ لیا مظاہر اقبال پر حاضری پرچم کشائی بھی کی گئی طلبہ کی ملی نغموں کی رہرسل بھی دیکھی گئی ڈی سی رافیہ حیدر ڈی آئی جی علی ناصر عزوی بھی ہم رہا تھے تخریق پر مہمان خصوصی نگران وزیراعلا موسم نقوی ہو گئے پولیس کا خوف نظر انداز منچلوں کی مختلف شہراؤں پر ون میلنگ قصور پورا کرتا سنگیا پور نوجوانوں کے ڈیرے بند روڈ پر ٹرافیک کی روانے متاثر مونسون کا پانچ ماس پہل محکمہ موسمیات نے آج رات بارش کے نویت سنا دی سولہ اگستہ بارشوں کی پیش گئی ادھر فضائی آلودکی کے شرح میں بھی نمائیہ کمیل ائر کوالٹی انڈیکس بان میں ریکارڈ جا گیا سرکاری ہسپتالوں کی حالت ازار بہتر کرنے کا مشن نگران وزیراعلا موسم نقوی کا جنرل ہسپتال کا دورہ وارڈس کے ایس تی بند ہونے صفائی کے ناکس انتظامات پر برہم مریضوں کی شکایات پر صوبائی وزیر سیکٹری سے ہتلت پرنسپل اور ایم ایس جنرل ہسپتال کو بھی پوسنے کی ہدایت کہا ہدایت کے باوجود ایسی ٹھیک نہیں ہوئے شکایات کا فوری ازالہ کیا جائے اچھرا میں خاتون سے پرس چھیننے کی فوٹیج سامنے آگئے ملزمان خاتون سے پرس چھیننے کا خرار چھینہ جپٹی کے دوران خاتون سڑک پر گر گئی مجازرہ خاتون کے مطابق پرس میں پچاس ہزار نقضی اور موبائل فون تھا پولیس کو ملزمان کی تلاش کم پیٹرول کیوں دیا بیدیاں رولڈ پر نوزمانوں کا پیٹرول پن پر دھاوا ملزمان کا ملازمین پر ڈنوں سے حملہ لاکہ کی سی سٹی وی فورٹیج سٹی فورڈیٹو نے حاصل کر لی پم پھین تزانیا کی مدعیت میں اتھانا ہیر میں مخدمہ درد چودہ اگشت پر قیدیوں کی سزاؤں میں خصوصی کمی صدر مملکت نے معمولی جرائم کے قیدیوں کی اسی دن کی سزا معاف کر دی دوہزار چار سو چبیس قیدیوں کو فائدہ ہوگا جناہ دہشتگردی ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث قیدی مستفید نہیں ہوں گے اتوار بازاروں کے اطراف تجابوزات معافیہ کا راز گلچن راوی بازار کے باہر غیر قانونی ٹھیلے قائم ٹرافک کی روانی متاثر ادھر ٹاؤنشپ میں غیر قانونی پارکنگ سے ٹرافک جیم سارفین کو پیدل چلنے میں بھی دشواری آئین کے راستے آئے اور اسی راستے پر واپس جا رہے ہیں وزیر آزم شہباز شریف سا قوم سے الودائی خطاب معیشت کی ڈوبتی کشتی کو سنبھالا دیا وقت گواہی دے گا اتحاوی حکومت نے ملک کو دیوالیا ہونے سے بچایا شہر میں جشنِ آزادی کی تقریبات جاری ان ایک سو ستائیس میں نون لیگ کا جشن شاہستہ پرویز مرے کلی پرویز نے کارکنوں کے ہمراہ کے کٹا تھا خاج امران نظیر چودری شہباز کا ملیاقت کی شرکت خوکر پیلش میں جشنِ آزادی کا کیک کٹا گیا سیفر ملوک خوکر فیصل ایوب خوکر شریک تھے پاکستان مرکزی مسلم لیگ شعبہ خواتین کی ریلی جی پیو چوک سے ریگل چوک تک ریلی نکالی گئی بجلے سے قائد آزم پاکستان کے تحر جشنِ آزادی ریلی بدانی باک سے پریس کلپ ریلی کی قیادت نظیر خان نے کی کارکنوں اور مختلف شعبہ ہائے زندگی سے وابستہ افراد کی بڑی تعداد میں شرکت آپ انجوائے کریں میوزک بجائیں اسلامی شوائر اور اپنے پاکستان کی تحضیب کے ساتھ ساتھ چلیں گورنمنٹ کے فائر ورکز کو دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کے باقی سکیمز کو اور باقی جو فنکشن کیے جا رہے ہیں اس کو انجوائے کریں فیملیز کو لے کے لکھ لیے سبس کپڑے پیان دیئے نارے ماریے لیکن قومی ایک جہدی کے علاوہ تو فریق کرنے کی اجازت نہیں ہوگی کسی قسم کی فضول سیاسی جلد و جہد کرنے کی اجازت نہیں ہوگی لیکن سب سے امپورنٹ بات یہ ہے فیملیز کو تنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے منارے پاکستان آزادی قومی ایک جہدی کی علامت ہے منارے پاکستان اور بادشاہی مذہب کی تاریخ تین صدیوں پر محیط ہے آئی جی پنجاب کا منارے پاکستان کے سائدھلے ویڈیو پیغان کہا قوم نے خون کے دریا سے گزر کر آزادی حاصل کی لیبرٹی میں سی بیڈی اور جلی انتظامیہ کے تحت پرچم کشائی اسسسٹنٹ کمیشنر صاحب زادہ محمد یوسف بسیم صدیق آصف اکبال تشیر کرے قومی اتاظر اتاعت پاکستان کے تحت جشن آزادی کی تقریب مرکزی صدر خالد محمود نے اتاظروں کے ہمراہ کے کٹا تاؤنشپ میں جماعت اہل سنت کے زیر احتمام جشن سردار تاہیر ڈوگر سمیت کارکنوں کی بڑی تعداد شریف ہوئی سبائی وزیر ابراہی مراد سے کارکنر ڈیری کے وقت کی ملاقات ڈیری سیکٹر سے متعلقہ مسائل اور ان کے حل پر باچیت ابراہی مراد کی وقت کو مسائل کے حل کی یقین دہانے داتا دربار میں جشن آزادی کی مناسبت سے محفل سمام محکمہ اوکاو اور مذہبی امور نے محفل سجائی نامور کبال نے اپنے فنٹا مظاہرہ کیا سیکرٹری اوکاو تاہید بخاری کمیشنر لاہور شاہد حامل کی شرکر جشن آزادی کی مناسبت سے لاہور میوزیم میں پینٹنگ کے مقابلے پنجاب سمال انڈسٹریز اور لاہور میوزیم نے احتمام کیا سیکرٹری اوکاریزم آسف ویلال لودھی احسان بھٹا نے نمائش دیکھی مقابلے میں ساکھ سے زائد طلبہ کی شرکر جی ایل ایس سکول مزان کے ذریعہ احتمام جشن آزادی گالہ طلبہ و طالبات نے ٹیبلوز ملی نقمے پیش کیے لاہور گرائمر سکول پیراغون برانچ میں بھی تقریب ہی طلبہ نے ملی نقموں کے ذریعہ حاضرین کا لہو کرمایا یوہنب آدمین جشن آزادی دنگل شہریوں کی بڑی تعداد دنگل دیکھنے امڈ آئی صدر لاہور ریسلنگ ایسوسییشن مہر اکرم کی شرکت ایجاز پہلوان راجہ بولٹر خلیفہ مچھو نے دنگل دیکھا اور پی سی بی لاہور ریجن سینئر انٹر ڈسٹرک کرکٹ ٹورنمٹ ایٹھ فارک کرکٹ بیوز اور ریس پیونٹ تیمی مدہ مقابل جبکہ ایسوس وائٹ میں پہلے ایننگس میں تین سو پیسنٹ رنز بنائے محمد امیر دانیال ایک سو پینٹریز خواجہ محمد عبداللہ اوناسی رنز بنا کر نمائے رہے